امین وصلا اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسول خاتم النبی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالیٰ واسحاب احمد اما بعد راجب الاحترام عزیزم تارک کی زمان سے آپ نے محط فرما لیا کہ میری گفتبو کا موضوع بحیثیت مسلم ہماری ذمہ لاری ہے اس موضوع کے بارے میں میں نے اظہار خیال کرنا کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت ہم موضوع ہیں آپ میں ماشاءاللہ کے اہل علم حضرات میں بیٹھے ہیں خطیب حضرات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلم اس بارے میں اپنا ذہن صاف کرے اور جن چیزوں کے بارے میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ آپ مسلم تھے آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی یہ بہت ہم اور نازک مسئلہ ہے جس سے ہم دو چار ہوں گے اس بارے میں ہر شخص کو یکسو ہونا چاہیے کوئی مغالطہ کسی مسلم کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کے مطالعہ سے ہر شخص کے سامنے آتی ہوئی ہے کہ مسلم صرف رسول کریم علیہ السلام کی امت کا نام نہیں ہے بلکہ جب سے انبیاء علم السلام ذمین پر تشریف لائے ان کا نام نہ نصارہ تھا نہ یہود تھا یہ سب نام بعد میں گمراہ ہوکر لوگوں نے اپنے لئے رکھ لیے اللہ کے سارے نبیوں کو ماننے والے مسلم کہلاتے تھے ایک ہی نام تھا ان کا مسلم اور دین اسلام ہی ہوتا تھا مگر اب مسلم صرف وہ شخص کہلائے گا جو دو باتوں پر ایمان رکھے اور ان کا اطراب کرے اب دوسری امت مسلم نہیں رہی وہ اپنے وقت میں مسلم ہی تھی انبیاء نے انہیں دین اسلام ہی دیا تھا مگر اب نہیں وہ مسلم وہ غیر مسلم ہے اب مسلم کی اسطلاح ترم صرف ان لوگوں کے لئے استعمال ہوگی جو دو باتوں کا اقرار کریں ایک تو یہ مانیں کہ یہ کائنات اتفاقاً وجود میں نہیں آگئی اس کا پیدا کرنے والا ایک الہ ہے رب ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا وہ اس کو چلا رہا ہے یہ دنیا اللہ کے بغیر نہیں اس کا ایک خالق و مالک ہے یہ جو لا الہ اللہ کا اقرار ہے یہ مسلم ہونے کے لئے پہلی شرط ہے اب جو یہ آدمی سکیدے کو تسلیم نہ کرے جیسے نصارہ میں گمرانیاں پیدا ہوگئیں ان کے وہی سال اسلام کو اللہ اور اللہ کا بڑھا وہ نہیں مسلم ہیں مسلم کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ اللہ کو مانے اور دوسری بات جو ہے اس سے بھی بڑی کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو انبیاء کے سارے موت کے لوگ تھے جس سے امت بنتی ہے وہ نبی پر ایمان ہے نبی کو جب مانتے ہیں لوگ پھر وہ ایک امت بن جاتے ہیں اب نیا نبی آ جاتا وہ نئی امت بن جاتی نبی کا منصب آپ سب حضرات اس بارے میں ذہن صاف کریں کیونکہ یہ بڑی ایک نازک بیس ہے جو ہمارے درمیان پیدا ہوئی کادیانی گروہ بھی ہم میں سے لگ لوگ کہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں باقی سنت پر عمل کرتے ہیں سنت پر عمل کرنے میں جانتا ہوں کہ حضیثوں سے بھی آگئے کوئی بیزر نہیں کرتے وہ مگر وہ مسلم نہیں شمار ہو اس لیے کہ وہ اس شرط کے منکر ہو گئے کہ اب رسول کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں جو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے بعد کسی کو یہ ادا نہیں ملے گا کوئی شخص نبی نیا نہیں بنے گا یہ دوسرا بنیادی اقیدہ جس کی وجہ سے جو لوگ اس پر مانیں گے وہ مسلم رہیں گے کہ اللہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہے یہ اقیدہ مسلم ہونے کے لیے بالکل لازم ہے جو اس میں ذرا بھی شک کرے گا کسی نئے آدمی کو نبی مانے گا وہ اس امت سے کر جائے گا ایک نئی امت بن جائے گا ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے شرک نہیں کرتا وہ سنت پامل سب چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ ہم میں نشتے نہیں رہے گا کیونکہ نبی کا منصب ایک ایسی بات ہے جس سے کفر اور ایمان کی تفریق پیدا ہو جائے گی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں یہ نہیں کہ کوئی مجدد بن گیا امام بن گیا یہ کوئی چیز نہیں اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں خیال کرتا یہ صدیقہ مجدد مانتا پھر حسن زانہ دوسرا کہتا میں نہیں مانتا یہ گمراہ ہے یہ کوئی عالم نیک نہیں کچھ نہیں فرق پڑتا مگر نبی ہونا کوئی ایسی بات نہیں سرسری نبی جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو لازمان یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں لوگ اس کو مانیں اگر وہ سچا ہے ورنہ کافر ہو جائے گا بے شک پہلے نبیوں کو مانتے رہیں مسلم نہیں رہیں گے عیسائی آپ دیکھنے کی عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو مانتے ہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے نہیں مانا ہم نے مان لیا علاق امت ہو گئے نبی پر ایمان ایسے ایک امت جو ہے علاق ہوتی ہے ماننے والے علاق امت ہو جاتے ہیں جو نہیں مانتے ولاق امت ہو جاتے ہیں اس لیے وہ مسئلہ بہت نازوک ہے اسی لیے حضرت سیدنا امام ابو نیفار امت اللہ علیہ کے ازمانہ میں ایک شخص قذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا وہ نبی بن بینڈا اب اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ میری صداقت کا امتحان کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں یعنی مجزہ مانگو تو کئی لوگوں نے حضرت سیدنا امام آزم امت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہم اس سے کو موجزہ مانگیں تو آپ نے فرمایا من طلب امن و علامت ان قد کافر جس نے اس سے کو موجزہ مانگا وہ کافر ہو جائے گا موجزہ دکھائے گا وہ نکل گیا اسلام سے اس نے شک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی آبادی میرے بعد آپ کوئی نبی نہیں اس لیے نبوت کا منصب جو ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں یہ نہ دیکھیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کا اخلاق چاہتے ہیں نہیں وہ ہزار نیک ہوں ہمارے ساتھی نہیں رہے وہ ہم آلاق امت ہو گئے وہ ایک آلاق امت بن گئے اس لیے جب سے وہ بنے ہیں انہیں بھی اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کیونکہ ہم غلام امن کو نبی مانتے ہیں جو اس پر نہیں مانتے وہ کافر انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں سپایا ہماری بے غیرتی اور بے حمیرتی کہ ہم کئی مرتبہ کیوں ہوں ان کے پیسے پڑھے وہ بھی نمازیں پڑھتے ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ ان سے کہلوا دو کہ تم لوگ مسلمانوں میں اپنی نا کٹوا دوں تم اتنی بات ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اس کو نبی مانتے ہیں تو جو ہم نہیں مانتے ہم کو وہ کافر کہتے ہیں شروع سے کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں یہودر نصارہ کی طرح ان کی بیٹیاں لے لو اگر یہ دیں ان کو نہیں بیٹی دیں یہ اہلِ کتاب ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بچہ مرد ہے تو مرزا بشیر علی محمود ان سے پوچھا گیا کہ غیر امینوں کو اگر چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ ہو رہا تو ہم اس نے شامل ہو جائیں اس نے کہا عیسائی اور ہندووں کے بچے مرتے ہیں آپ ان کے جنازے پر جائیں کافر ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں اگر وہ نبی مانتے ہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اور کہتے ہیں ایسا اور ہمیں لیا کرونی چاہیے کہ جو ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھیں کبھی نہ سوچیں کہ یہ بھی اچھے لوگ نہیں خدا کو ایسا آپ دیں گے مگر ہم سے علاقہ بالکل ہمارے امت میں نہیں رہے علاقہ امت بن گئے تو مسلم ہونے کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہیں اللہ کی توحید کو مانے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے صرف نبی نہ مانے آخری مانے کہ اب آپ کے بعد کسی کو عدا نہیں ملے گا اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئے تو وہ اس ختمین وقت کے خلاف نہیں آتے رہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اگر سارے جندا ہوتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام فوت ہو جد تو ختمین وقت میں کوئی حرج نہیں باتے ہوگا آپ آخری ہیں آخری کا مطلب یہ اب نئے کسی آدمی کو یہ عدا نہیں ملے گا پہلے بشک زندہ رہے میرے گھر میں آٹھ دس بچے پہلا ہوئے اگر پہلے سارے زندہ رہے میرا آخری بیٹا فوت ہو جائے تو آخری تو وہی ہے خاتم اللہ حض جو بعد میں پہلا ہو پہلے زندہ رہے یا نہ رہے حضور آخری نبی ہیں کہ آپ کو جب یہ عدا اس دنیا میں ملا اب کسی نئے کو نہیں ملے گا پہلے بشک زندہ رہے وہ زندہ رہیں گے مگر حضور کے تابعے ہوں گے آپ کے پیروں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے کوئی نیا دین نہیں لائیں گے کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے مسلمانوں کو آ کر بالکل نہیں یہ کہیں گے کہ ہم مجھ پر ایمان لاؤ وہ اللہ کے سچے نبی مگر اس امت میں شامل ہو جائے گے حضور علیہ السلام کی امت کا امام ہوگا جو فضر کی جماعت کھڑی ہوگی یہ قامت ہو رہی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ کہیں گے امام صاحب یارو اللہ تقدم تار صلیم آؤ اللہ کے پیغمبر آپ آگئے نواز پڑھیں فرمائے نہیں اللہ نے اس امت کو یہ شان بخشی ہے نواز تم پڑھاؤ میں پیچھے پڑوں گا اب حضور کا دور ہے صادر رہے رہے اب صدارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی شخص نیا نبی نہیں بنے گا تو مسلم کون ہوگا پہلے یہ واضح کرنا تھا کہ مسلم کی ایسیت سے پہلے مسلم تو سمجھیں کہ اللہ کی توہید کو مانیں اور حضور کو آخری نبی مانیں یہ جو بات مانتا ہے وہ مسلم اب موروی حضرات بھی بیٹھیں سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو یہ دو باتیں مانتا ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں صاف سن لیں مجھ سے جس نے بیعث کرنی مرادرہ میدان میں آئے وہ شیعہ ہو وہ بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ اہل حدیث ہو ان گروہ میں سے کوئی کافر نہیں آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں غلط کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ جو آئی نہیں ٹھیک کافر نہیں کہہ سکتے ہیں کافر وہی ہوگا جو ان دو باتوں میں سے کسی کا انکار کرے گا اللہ کی توہید کا انکار کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے کافر نہیں ہو سکتا یاد رکھیں آپ اور اس امت کی شرازہ بندی کسی امام کی وجہ نہیں ہے نہ کسی ولی کی وجہ سے کہ ہم فلان ولی کو مانتے نہیں ولیوں میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے شایخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ولی ہیں ان دنوں میں ایک بریلوی آرم نے کتاب لیکی کہ بالکل افثانہ ہے وہ نہیں بڑے ولی فلان بزرگ بڑا ولی ہیں اپنا خیال کوئی کسی کو ماننے سے نہ مسلمان ہوا ہے نہ کافر ہوتا ہے کن کو ماننے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک صرف ایک رشتہ ہے جس نے ہمیں ایک بنا رکھا ہے اور وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا یاد رکھی اس کو جو نقصان پساتا ہے کہ حضور کو ماننے والے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے وہ شخص خود کافر رسول اللہ نے کہا جو کلمہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے کسی کو کافر نہ کہا توبہ کرو کہ مسلمان گروہ جتنے ان کو کسی کو کافر نہیں کہنا آپ مسائل میں بیس کریں کہیں کہ آپ لوگوں کی یہ بات غلط ہے اس کی کو جلیل نہیں کافر نہیں جو اللہ کو مانتا رسول اللہ کو آخری نبی مانتا مسلم بلکل وہ اسلام کے دہرے میں غلطیاں ہو سکتے ہیں مغالطے ہو سکتے ہیں اس کی باتیں جھوٹی ہو سکتے ہیں کافر نہیں ہو سکتے ہیں بلکل نہیں کافر ہو سکتے ہیں نادان اور جاہل لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتحے دیتے ہیں اور یہ فتنہ تکفیر جو جتنا اس نے اسلام کو نقصان پسایا کہ ہر شخص دعاینا اس سے کام بات ہی نہیں کرتا کہ صرف ہم مسلم ہیں باقی کافر ہیں جھوٹ بولتے ہیں سارے مسلم ہیں اللہ کے رسول کا دامن پکنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے اور آپ کو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت نصیب ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ دامن ہونا حضور کی عمد میں ہونا چھوٹی بات نہیں ہے آپ سے ہزار سال پہلے سپین میں ذکر کر رہے تھے تارک صاحب سپین میں ہم نے حکومت کیا وہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہو ابن حضم جیسے ابن عبدالبرج امام جن پر اسلام کی اسطون ہیں وہ لوگ ان میں ایک شخص گزرے ہیں قاضی یاد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی ہے تو قاضی یاد رحمت اللہ علیہ کے دو شہر میں آپ کے سامنے پڑوں گا تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں پتا چلے کہ رسول اللہ کو ماننا کوئی چھوٹی بات ہے آپ اس کی بے قدری کرتے ہیں ایک آپ کا بھائی ہے وہ کہتا ہے میں حضور کو نبی مانتا ہوں اشاد انہ محمد صلی اللہ مناروں پر فکار رہا ہے آپ ظلم کرتے ہیں کہ نہیں تو مسلم نہیں ہے تو حمل آپ شرم کریں کہ اس کے بعد اور کونسی بات رہے گی جس کو وہ مانے گا تو مسلم ہوگا حضور کو ذمان رہا آپ کو اس پر نہیں تسلی ہوئی کہ نبی پاک کے ماننے والا کیوں آپ نے اس کو کٹا آپ نے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کرتا ہے یہ سب علماء اور مولوی ظالم ہیں جو کفر کے خطوے دیتے ہیں کوئی کافر نہیں ایک ہی گروہ بتایا میں نے یہ گالی نہیں کافر کی سیڈی اسی بات ہے کہ اگر قادیانیوں کو ہم کافر نہ کہیں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم کافر ہیں اس میں نراض ہونے کی بات نہیں اگر وہ نبی ہے ہم نے نہیں ماننا ہم کافر ہو گئے ٹھیک ہے بات اور اگر وہ نہیں ہیں جنہوں نے مان لیا وہ نہیں مسلمان رہے نبی سے امت بنتی ہے تو جو رسول اللہ کو مان رہا ہے وہ ایک امت ہے بلکل ان میں ہزار جگڑا اختلاف وہ عالموں کی باتیں کافر نہیں ہو سکتا اب قاضی عزاج کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسے بات کہی انہوں نے قاضی عزیز امطلع دیں یہی ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھتا کہ حضور کوئی چھوٹی بات اللہ حکم ہے اس کائنات میں کوئی عبد ایسا پیدا ہوا نہ ہوگا ایسا نبی اللہ نے ہمیں نصیب کرنا حرم کا کرما پر رہا ہے بھائی ہے جو ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اتنے بھائی نہیں کسنا حضور کو ماننے والے بھائی ہیں وہ مشرق کر مگڑ میں رہتے ہیں تُنہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبروِ مازِ نامِ مصطفیٰ میرے آپ صاحب حضرات بھائی بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ماننے والے سینے سے لگا لو کہ میرے نبی کو مانتا میرے اقا کے ماننے والے تو قادر عیاض حرماتے ہیں وَمِمَّا عزَادَنِ شَرَفَمْتِيَن فَاكِتْتُ بِأَخْمَسِيَتَوْتْ سُرَئِ کہ مجھ پر اللہ نے جو دعو انام کی ہے اس کی وجہ سے ناج کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میرے قدم جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہے میرے پاؤں جو ہیں سرئیہ کو رہاں درہا ہے میں آسمان کی بلندیوں پر کراؤں میری شان مسلم کی اتنی ہوں تھی کہت اتنا وَمِمَّا عزَادَنِ شَرَفَمْتِيَن فَاكِتْتُ بِأَخْمَسِيَتُ سُرَئِ جب میں خیال کرتا ہوں مجھے اللہ نے یہ کانسی چیزیں دوں دخولی تحت قولکا یا عبادی وَنْسَيِّرْتَ اَحْمَدْ عَلِيْنَ الْيَا دو انام کہ ایک تو اللہ جب تو قرآن میں کہتا ہے میرے بندوں میں پتا چلتا کہ بندوں میں الحمدللہ میں بھی ہوں میں بے دین نہیں اللہ کے بندوں میں شامل ہوں اور دوسرا یہ انام کہ تو نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا ایک میرے لئے نبی ایسا کر کیا دوسرا اپنے بندوں میں شامل کیا اتنا بڑا انام مجھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں زمین پر نہیں کھڑا آسمان کی بندوں میرا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا مسلم جتنی بڑی ہوں تھی بات مسلم جو ان کو کس شہر نے مسلم بنایا ہمارے علاقے علاقے لگا ہم پاکستان میں کچھ روک ٹرکی میں کچھ ایران میں کچھ عراق میں ساری دنیاں پھیلے ہو جو راکھ ہلا ہے یہ لحاظ سے ان کے علاقے ہم سے جدھ ہیں زبانے بھی مختلف ہیں ہم میں سے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی پشتوں بولتا ہے کوئی عربی بولتا ہے کوئی زبانوں میں فرق نسلوں میں فرق ہے رنگوں میں فرق ہے مگر ایک شہر میں فرق نہیں ہے مشرق سے مگر اب تک جو بھی جب سینہ تیریں گے وہ یہی نکلے گا ہے حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہ تیر کر دیکھ لیں میرے دل کو نام تیرا ہے اور خدا کی یاد بس ہر ایک کے دل پر یہ سطر لکھی ہوگی خواہ وہ انڈوریشیا میں رہ رہا ہوگا وہ امریکہ میں ہوگا ہر مسلم کے سینے پر لا اے اللہ ہوگا اور محمد رسول اللہ ہوگا وہ کہہ گا اے اللہ کی رسول چیر کر دیکھ لیں میرے دل کو نام تیرا ہے اور خدا کی یاد اس سے بڑی کودہ حالت مرسکتی کوئی عقل کرو اے مسلم کی حیثیت کو پہجانو باقی حیثیت نے بھول جاؤ نہ تم ایرانی ہو نہ ٹرکی ہو نہ پاکستانی ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم پہلے پاکستانی ظالم یہ کفر کا کلمہ ہم کچھ نہیں ہیں ہم صرف مسلم رسول اللہ کی امتی ہیں یہ وہ رشتہ جس کو جو نظر انداز کرتا ہے یہ کہتا ہے اس کو پیچھے ڈال دو دین کا دشنہ حمیت السلام نے یہی بات اور آج بھی لوگ جاتے ہیں لما اکبار رحمت اللہ رہا کی قبر کونسی ربائی لکھی ہے وہ مردے کے لندر مر گیا مگر اس کی قبر پر لکھا ہوا ہم نہ افغان ہیں نہ ترک ہیں نہ تتاری جو مسلمانوں کو یہ سبق پڑھتا ہے کہ تم فلان اصل کیوں بے دین ہے پھر امت کو ٹکلے کرنا چاہتا ہم تو ایک باق کے پودے ہیں اور ایک چینی کی پتے ہیں اور وہ درخت ہے جس کی جر محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو آپ کی امت میں ہمارا بھائی ہے مشرق میں رہتا یا مغرب میں رہتا تمیزِ رنگو بو برما حرامس کہ ما پر ورزہِ اکنو بھارن ہم نے رنگو بو کی تمیز حرام ہے جس حرامی نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ترکی ہے ہم پاکستانی ہی ہمارا کیا رکھتا ہے بے دین ہے تو کافر ہے تو ترکی ہے پاکستانی کی بات کرتا مسلم کی کی ہم حضور کی امت ہیں رسول اکرلیم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہیں حضور کی دینی امت کی ماں ہے سارا ایک کنبہ ہے اس رشتے کو جو نظر انداز کرتا ہے کہ نہیں مسلم کی حسیت کو چھوڑو تم اپنے ملک کی فکر کرو ظالم ہم نہیں ملکوں کی بات کریں گے نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہمارے نظریک صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کا جو ماننے والا سگے بھائیوں سے وہ ہمارا زیادہ کری گئے اور آپ دیکھتے ہیں اس وزت توحید احمر میشود خیش فاروق و عبو ذر میش کالا تھا حبسی تھا مگر وہ قریشیوں سے بڑھ کر عزت پا گیا حضور نے قعبے کی چھت پر اس کو فتح مکہ کے موقع پر بلال کھڑا ہوا قعبے کی چھت پر ازان اس نے کہی نابو بکر کھڑا ہوا نالی کھڑے حضور نے عزت مخشیر جب قعبے کے درازے کھلے آپ دیکھتے ہیں کہ قریش کے سرزاروں میں سے اور حضور کے خاندانوں نے اس کوئی اندر نہیں کیا حضور گئے اور آپ کے ساتھ اسامہ گئے بلال گئے سارے جن کو لوگ غلام کہتے تھے کون سا رشتہ تھا اسوزز توحید احمد رمی شہد جو اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں وہ کارے جائے نا گوروں کے رشتہ دار بن جاتے ہیں خیش فاروق و ابو ذر می شہد وہ حضرت عمر رضی عنہ ابو ذر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں اور اپنے جوہ کٹ دیے جاتے ہیں حضور کا چچا تھا قرآن میں اس کی مضمت آئی کسی کی مضمت نام لے کر نہیں آئی بڑے بڑے کافرے سورت اتری تب بکیردہ بیلہ سکا چاک چا کوئی رشتہ نہیں رہا یہ نبی کو نہیں مانتا دکار آگیا اور جنہوں نے مان لیا وہ پردیسی تھے عزت پاک اس لئے مسلم کی حسید کو تو پہلے پہچانو ذمہ داری ہیں تو باپ کی بات ہے کہ مسلم کریں گے مسلم کون ہے مسلم جو حضور کو آخری نبی مانتا جو اس حقیدے کو مانتا اس بیچارے کو نہ کہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے اس کو کافر کوئی نہ کہے اس کی مسجد میں جائیں نماز پڑھیں صاف سن لیں میں نے کتاب اس پر لکھر میرا اعلان ہے کہ کوئی مرلا مولی چار امام جو گزریں پہلے اہل سنت کے ان کی فتوہ دکھائے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے تھے خارجی پیدا ہو گئے تھے رافضی پیدا ہو گئے تھے مرجع محضر کسی امام نے فتوہ نہیں دیا کہ ان کے پیچھے نوازیں نہ بڑھ یہ متحفرین کی دیا مولانا عبداللہ علیہ السلام یہ ساری کتاب میں جو فقہ کی بھردی ہیں فران مسلم ماننی ہیں اس کے پیچھے نوازیں یہ بعض کے لوگوں کی شراطیں ہیں امام عربہ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی کافر نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں کچھ مسئلوں میں غرقی ہو سکتی اس لیے پہلے تو میں نے جو بات آپ کے سامنے ارز کی کہ مسلم بات ہے باحثیت ہے مسلم آری پہلے مسلم کی دیفنیشن کریں مسلم ہے کون جو اللہ کو مانتا اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا مسلم اس کی تکریر کا اس کو کافر کہنے کا کوئی نہ سوچے جس نے کہا وہ خود ملا کافر ہو جائے گا تو ایک کنبہ کو کافر کہتا کسی کو کافر نہیں کہنا ہمارے دینی بھائی مسلمان کسی مسجد میں نماز کا وقت ہے جو پیشانی پر پڑے گا کہ اس میں لکھا ہنفی جیوبندی ہنفی بریلوی اہلِ حدیث کی اب میں یہاں نماز نہیں پڑوں گا اس کی کہیں بھی نماز نہیں ہو یہ مردود ارلان کی آدمی ہے کیوں پڑا تکریرے اوپر جا مسجد میں داخل ہو قبلہ روخ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن تلاوت کر رہے ہیں پیشے کھڑا کسی دین میں نہیں آیا کہ امام کا عقیدہ جو اس کو دریافت کرو یہ ان کوئی اپنی شرارت ہے مورنیوں کی عقیدہ اس کا کوش ہو اللہ کو حساب دے گا ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ برکو سوی ٹھیک کر رہا قرآن صحیح پڑھ رہا قبلہ روخ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی سے زیادہ کون پر حیث گار ہوگا اتنا متقی صحابی اور صحابی کا بیٹا امیر المحمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدانِ عرفات میں ایک مرکبہ یہ تماشا لگا کہ تین گروہ اکٹھے ہو گئے زبرزنی مسلح پر قابض ہو جائے ایک حضرت عبداللہ ابن زبرزی ان کا گروہ تھا ایک طرف عبدالمرک بن مروان کا گروہ تھا ایک طرف خارجی تھے نجدہ خارجی تھے ان کے بھی لوگ آئے گئے تھے تینوں آپس میں ٹکراتے تھے لڑائیاں ہوتی تھیں عبداللہ بن عمر رضی انہوں نے ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے کسی لڑائی محسانی دیتے تھے کہ میں نہیں کرما گو کہ لڑائی مہنگ مگر نماز جس کو بھی موقع ملتا پڑھانے کا نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے نیکی کے کام میں ساتھ دو جب یہ کہتے ہیں نماز کے لئے بلاتے ہیں جو بھی بلائے گا پڑھیں گے اس کے دیتے ہیں جب یہ کہیں گے آؤ مسلمانوں کو قصر کرو ہم نہیں ساتھ دیں گے وہ شرارتی باتیں یہ کرتے رہے میں نہیں ان میں آؤں گا جب نماز کے لئے کیسے ہیں نماز میں کیوں نہ پڑھنے کوئی فرق نہیں بالکل میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ سنی سنائی الحمدللہ تارک نے بیان کی اور اب بھی میرا حال میں طالب علم پڑھتا رہتا ہوں اور ہر گروہ کو میں نے پڑھا اور ان کی کتاب میں اصل میرے پاس دھیروں کے دھیر ان کو بھی اگر حوالہ چاہیے مجھ سے آگر پوچھتے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا میں جانتا ہوں کہ ان گروہوں میں کوئی کافر نہیں الحمدللہ میں نے پوری بصیرت سے معروم کریا کہ یہ سارے گروہ رسول اللہ کے دیوانے ایک ایک سے بڑھ کر حضور کا عاشق ہے صرف باتیں لوگوں تو کیسے بعد میں پہنچی ہیں بس کی وجہ سے وہ بیچارے پھن سے ہوئے شیعوں کو کچھ چیزیں پہنچ گئیں کہ اس طرح صحابہ نے ظلم کیا اس پر لگیا دیکھا انہوں نے بھی ظلم کرتے نہیں کتابوں میں لکھا ہے ایسی باتیں کہ اگر اس میں نے ایک فیصد بھی صحیح ہے تو صحابہ کو اچھا نہیں کوئی شخص کیا سکتا ان بیچاروں نے وہ چیزیں سنی ہیں اس پر لگیا ہمیں لوگوں نے بتایا وہ بڑے منصف تھے نیک تھے حضور تھے کہ دیوانے ہم اس پر لگے کافر کوئی نہیں سب رسول اللہ کے عاشق ہیں جو پہنچا اس پر لگی دل میں جگہ دے اس بات کو آج مینہ عبدالواز صاحب کے گھر میں میں آتھ کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں مجھ پر یہ ذمہ داری ہے بلکل علاج طرف سے امانت ہے کہ میں ایک لمحہ ضائع نہ کروں آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچا دوں کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پہنچا دوں انٹرنیٹ پر کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں ہے یہ سب مسلم ہیں بھائی ہیں نہ کسی کی امام بارگاہ پر بان پھینک ہو نہ وہ تم پر نمازوں میں بان پھینکے اللہ کیلئے توبہ کر دا تم مسلم ہو ایک دوسرے کا خون ہو بان مسائر کی کوئی بات نہیں کسی کا صحیح ہے یہ غلط ہے مسلم اور مسلم ہونے کی ایسی ہے تم بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ایک واقع ایک جنگ میں رسول اللہ نے اپنے بڑے پیارے بڑے لار لے کہتا ہی کہہ جاتا ہوں انہیں حب و رسول اللہ حب بربی زبان میں حب محبت کو کہتے ہیں حب پیارے کو کہتے ہیں حب زیر سے پڑے حب و رسول اللہ یہ عسامہ عسامہ بن زید ان کے والد کو رسول اللہ نے اپنا بچہ بنائے ہو حضرت زید بن عرصہ جانتے ہیں ان کی بیوی حضور کی پھپی کی لڑکی جیز زینب باد میں حضور نے اسے نکاح کیا تو یہ عسامہ بن زید کا ایک لشکر دے کر بھی اب ذرا خیال کرنا اور ان مولوی حضرات کیا ہے پاؤں پکڑو کہ ڈر جاؤ مولوی ہمیں مسجدوں میں نہ لڑا توبہ کرو اللہ کا خوف کرو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ اس شخص نے کے ساتھ میں پڑھو مگر اب اسامہ نے قتل کر دی کیا رد عمل ہوا حضور کا جب یہ جنگ پر گئے ایک ایسا کافر سامنے آیا جس نے بہت مسلمان قتل دی بڑا بہادر تھا دریر تھا حضرت عسامہ کو اس پر بڑا خوش چاہتا وہ قابو آ گیا گھیرے میں آ گیا حضرت عسامہ نے تلوار اٹھائی اس نے پرد گیا اللہ الہ اللہ مگر حضرت عسامہ نے قتل کر دی اب بظاہر ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہر بات اس نے جان بچانے کیلئے کہا تھا ٹھیک ہے مگر اللہ الہ اللہ کا کتنا وزن ہے خدا کے ہاں جس کو یہ موضوعی حضرات بے قدر کر دیں جس کو جیسے اللہ الہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں اللہ کے بندوں نظر آ رہا کتنے مسلمان مارے ہیں اب اپنی موت کا وقت آیا کلمہ پڑھ لی حضرت عسامہ نے جب قتل کر دیا تو واپس آئے حضور تکی بات یہ پہنچی حضور اتنے ناراض ہوئے کہ اسامہ کہتے ہیں اس وقت میرے دل نے تاکہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ یہ میرے گناہ یاد پچھلے بخشے جاتے ہیں میرا یہ گناہ باب حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن اللہ الہ لہ لے کر آئے گا تو اس اللہ الہ لہ کا کیا جواب دے گا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا جان بجر حضور نے کہا اللہ نے تجھے جل تیرنے کا حکم دیا کس دین نے کہا کہ جل تیر کر دیکھو اس نے جل سے پڑھا یا نہیں جب پڑھ دیا تھا اس نے تم نے کیوں قتل کیا اسامہ اتنے در گئے اتنے در گئے کہ بعد میں حضرت علی رضی نے کا دمانے میں جب بدقسمتی سے آپس میں لرائیاں ہوئیں تو اسامہ کو حضرت علی سے بڑی محبت بہت پیار کرتے سے اہلِ بیت میں سے شمار ہوتے تھے مگر حضرت علی رضی نے جب پیغام بیجا کہ اسامہ میرا ساتھ ہو تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی نے جو حضور کے دمانے میں وہ بات ہوئی تھی وہ مسلمان مجھ سے مرا گیا تھا اس سے میں اتنا در گیا ہوں کہ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ شیر میں موں کھولا ہوا تو میں اس کے جبروں میں داخل ہو جائیں میں شیر کے موں میں آپ کے کہنے پر چلا دوں گا مگر اللہ کے لئے کرمہ گو کی جنگ میں مجھے نہ شاہوں بس میں اس گناہ سے شرم اللہ ہوں کہ حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ آپ سے اس لائل اللہ کا کیا جواب دی اس لئے اللہ کا خوف کرو جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ان کے باب دادے لائل اللہ پڑھتے آپ ان کو قتل کر رہے ہیں مسلم بنے اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا ہے بس ہم نہیں دیکھیں گے کون سے پھٹکے کا کس نسل کا چاری باطنیں پانچ لے راؤں ڈالیں گے جب اس نے کہا یا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا ہمیں اس کے سوا کوئی شاہ نہیں چاہیے دردل مسلم مقام مصطفیٰ عبر ہوئے ماظر مہنام یہ عبداللوائی صاحب نازم ہونے کی واسے کوئی حسید نہیں رکھتے یہ کون سلسل ہونے کی میں مرضی ہونے کی کوئی حسید کوئی میری شان نہیں میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ہے رسول اللہ کے قدم ہم حضور کے دامن سے چھنکے گئے یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلہ ہی نہیں دے اللہ نے جو اعنام کیا کوئی بدلہ دے سکتا اور جب میں خادہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھتا ہوں حافظ صاحب نے ایک موقع پر کہا نَتَنْهَ مَنْ بَرَانْقُلِ عَارِزْ اپنے پیارے کو کہتا ہے کہ صرف اس پھول پر میں ہی صرف بلبل نہیں ہوں نَتَنَا مَنْ بَرْنِگُلِ عَارِزْ غَذَلْ سَرَا میں نہیں صرف تیری تعریف کر رہا بات حضور کی ہے جدر نظر دوڑاتے ہیں ہزاروں بلبلے ہیں جو چاہ کریں گے تعریفیں کر کر کے تھک جائے شاعر تھک گئے عالم تھک گئے اور رب کی قسم وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں بیان کرتے ساری عمریں گزر جائیں حضور کی شان نہیں بیان کرتے جو مرتبہ حضور کو اللہ نے دیا اور میں نے دیکھا کہ اس بارے میں امت میں سے کسی انہیں کتائی نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی اور حضیث لوگ یہ دیوبندی گستاخی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بریل بھی کر جھوٹی بات ان میں سے جس کا آپ پڑھیں گے آپ کو پسا چلے گا کہ ان میں سے ایک ایک سے بڑھ بکڑ دوسرے سے زیادہ حضور کی عزت کر رہا کوئی بیعت بھی نہیں کر رہا اپنے اپنا انداز ہے سب حضور کے دیوان ہیں یہ ایک بلاب کے پھول پر بل بلے ہیں جو چیک رہی ہیں اپنا اپنا انداز ہے اب دیکھیں جب ہم مولانا حضرت رضا خان رحمت اللہ کی طرح جاتے ہیں کوئی قصر چھوڑی کیسا بیان کیا انہوں نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے دمیل کیا دو باتیں ہوتی ہیں انسان میں ایک خلق ایک خلق خلق نظر آتا ہے یہ تیرا مورا جو ہے شکل صورت یہ خلق ہے اور اندر جو ہیں کریکٹر صبر شکر رضا تسلیم جو اندر خوبی ہیں وہ خلق وہ کہتے ہیں قرآن میں جب پڑھتے ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھتے ہیں تو کسی کی تاریم میں اردان یہ کہا انکلالا خلق نظیم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا عظیم سے آگے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے وہوالالی العظیم جب کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں کتنا مرتبہ اس کا العظیم اللہ دیلہ منتحال عظمت جس کی شان کے آگے کوئی حد نہیں ہے عظیم تیری خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا ظاہری شکل بھی ایسی بنائی کہ جس حابی نے چوزمی رات کا چاند چمگرہ جابر بن سمرہ رضی نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے اسے سرخ جوڑا پینا ہوا تھا میں کبھی چاند کی طرف دیستا کبھی حضور کی طرف دیستا اللہ کی قسم حضور مجھ کو چاند سے زیادہ پور سوٹ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خال کے حسن و عدا کی قسم جس نے تجھ کو پیدا کیا میں اس خدا کی قسم سے ایک کہتا ہوں مولانا مرزاہ کہتے ہیں کہ نہ تیرے جیسا کوئی بنایا نہ بنائے گا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خال کے حسن و عدا کی قسم پھر ہم دیوبند کی طرف گئے تھے تم لوگ کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس شخص نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی مولانا محمد قاسمنا نوتی رحمت اللہ اب جو ان کا پڑے گا اسے پتا چلے گا کہ ان میں سہار شخص رسول اللہ کا کیسا خادم تھا کیسا محاضر سنے سنبھالا ہوا تھا جو دین پر حملہ کا حاضر ہوتا تھا یہ اللہ کے دین کے ڈیفینڈر تھے محافظ کھڑے تھے سر کچھلتے سوامی دیانہ کھڑا ہوا پادری فانڈر کھڑا ہوا مولانا محمد قاسمنا روتی بھی اللہ ہم نے آگئے ان کو بھاگتے ہو راستہ نہیں ملا اب انہوں نے لمبا کسیدہ کا جس میں کہتے ہیں کہ اگر ہے اللہ کے رسول لگاتا ہاتھنا پتلے کو بلبشر کے خدا اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار اگر آدم علیہ السلام کی نصر سے حضور آپ نے نہ پیدا ہونا ہوتا اللہ آدم کے پتلے کو کبھی ہاتھ نہ دے اللہ نے کیوں آدم کو بنانا تھا لگاتا ہاتھنا پتلے کو بلبشر کے خدا اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار اور جب کسیدہ ختم광ہ دو تین صفحے کا بڑی لمبی نات ہے اور آخر میں تمنہ ظاہر کی اب نہ لیکھ لو اگر میں کہتا ہوں میں سگے مدینہ مدینہ کا کتہ یہ کہی ہے حدیث اطرات کرتے ہیں وہ نفات جانا ہے بھئی عقل کریں یہ محاورہ ہے یہ کتہ نہیں بننا چاہتا آج ہی کی بات کہتا ہے کہ حضور کے دربار کا میں کتہ ہی بننا چاہتا ہوں وہ پاک نفاکی بیس میں نہیں فصلہ ہوا آپ اپنی نالاکی سے بیس میں الوجتے ہیں تو مولانا نانوتی رحمت العالیٰ فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں آپ ذرا سبر سے سنیں میں مینہ عبدالباہد صاحب کو شکر بزاروں مجھے موقع دیا یقین دانے رسالت محابی علیہ السلام کا تذکرہ میری غذا ہے میں سمجھتا ہوں نالاک ہیں جو حضور کی امد میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں آپ کا امسیح ہونا کوئی چھوٹی بات ہے تو فرماتے ہیں مولانا پھر آخر میں تمنا کہ میں چاہتا ہوں امیدیں لاکھوں ہیں کہتے ہیں امیدیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں آدمی یہ بھی چاہتا امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار وہاں کے کتوں میں مجھے شمار کر لیا جی ہوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار وہاں میری کبر بنے وہاں کے سامپ اور کیڑے مجھے کھا دیں پھر فرماتے ہیں جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے کتا مگر قاسم بیچا رہی کہ کہاں یہ قسمت کہ یہ مدینہ کے کتوں میں پھرے میں تو ہندوستان میں پھرسا ہوں تو پھر کہتے ہیں اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرک کرے حضور کے روضہ کے آس پاس میں تھا میں جب مر جاؤں اور میری لاش تو مٹی ہو جائے تو ہوا مجھ پر میربانی کرے کہ یہ میری مٹی کو اڑا لے جائے اور حضور کے روضہ کے آس پاس مکھے میری مٹی وہاں پہنچ جو یہ نصیب نہ اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان مدینہ کی تیرے کتا اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرک کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نصار پھر بیچارے کہتے ہیں یہ بھی کیسے ہوگا میں چاہتا ہوں کہ کہاں دائے گی میری مٹی ولے یہ رتبہ کہاں مشتے خاک قاسم کا کہ جائے کوچائے اتھر میں تیرے بن کے غبار آخر میں کہتے ہیں با سب درود پر اس پر اس کی آل پہ تو کتا وہ خوش ہو اس سے تجھ سے اور اس کی ہترتے تھا بس درود پر الہی اس پر اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کے عدد کر سکے نہ ان کو شمار کسی کمپیوٹر میں نہ آئے اتنے درود حضور پر ناظر پر سن لیا دیوبندی جا پھر میں شیعوں کی طرف گیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کتاب کو دیکھا جو صحیح بخاری کے دردے کی کافی کو دیکھا اصول کافی من پڑا رسول کریم علیہ السلام کے حالات میں آیا کہ لوگوں نے امام دعفر السادق علیہ السلام سے کہا امام رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہیں کہا ہمارے دادا نے تو امیر المومن علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اللہ نے کوئی جہان ایسی نہیں کیدہ کی نہ زمین میں نہ آسمان میں جو محمد رسولہ سے بڑھ کر حضور سے بطر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا جو بنانا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کیا بیسہ دوسرا آئینا نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینا تھا اللہ نے اس ہانچائی توڑ دی نہ آپ جیسا بنایا نہ بنایا بلکل کوئی نہیں بنایا نہ بناے گا حضور کو بے مثال بنایا اپنی کائنات میں ایسا بنا دیا جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں بھپال چلا گیا پھر میں اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی ویسے ہندوستان نے یہ تحریک ایل عزیز پھلی پھولی جس کو اللہ نے موقع دیا کہ شاہ جہان بیغنج اور ریاست بھپال کی بیغنج تھی نواب تھی انہوں نے اس سے نکاح کر لیا سید نواب صدیق حسن خارم پر تین سو سے زیادہ کتاب لکھی عربی میں قرآن کی تفسیر حدیثیں اور سارے اس ملک میں انہل اتار فضل بھاری انہوں نے لاکر چپا کے لوگوں کو دیا ان کا سیدھا نفذ تھی دیکھا کہ نواب سب آپ کیا کہتے ہیں حضور لم یخلق اللہ القدیر و عدیلہ تھی عزتن و فضیلتن و زیائی اللہ نے رسول اللہ کے برابر کا کوئی پیدا نہیں کیا جو شان اور مرتبہ حضور کو دے دیا کسی کو نہیں جدر دیکھا لوگ حضور کے دیوانے نظر آئے اس پھول پر بلبریں جوائیں تواف کرتی نظر آئے کوئی گستاخنی نظر آیا کوئی گمرانی نظر آیا یہ لوگوں کی تنگ ذرخی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں دوسرے مسلم نہیں سب مسلم آپ اس پوئے کے مہنگ کی طرح نہ رہیں نکلے اس پوئے سے سمندر میں چلے جائیں سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں تحجز گزار ہیں اور یہ اللہ اکشیوں میں بڑے علیوں میں کوئی کاخر نہیں مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا کوئی وئی نہیں آ رہی کسی کو نہ حضور مر رہا کہ فاصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفعہ ذہن چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا جن بیچاروں کو پسا چلا آپ آخر تک کرتے رہا وہ اپنے باپ کی سنن سمجھ کر کرتے ہیں انہیں کہا حضور کرتے رہا کیوں حضور نہیں ملے گا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ کرتا ہمیں تو علماء نے بتایا کہ حضور پہلے کرتے سے بعد میں چھوڑ دیا تھا اب یہ بات صحیح ہے یہ علماء پہ حسلہ کرتے ہیں پھر ایک آدمی نے اگر چھوڑ دیا کہ علماء کہتے ہیں یار حضور نے چھوڑ دیا اس بیچارے کی نیت کا اس کو حضور ملے گا حاضر نہ ہوں دل تانگ نہ کریں ایک ہی سب میں کھڑیں آپ رفاہ جان کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں خوش ہو جائے آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے دوسری تصویر اس کے پاس کوئی ناراض نہیں ہونا تھی بلکہ اگر سفیان ابن ویانہ کی طرح کریں میرا مشہورہ یہ معلومی مان لیتے تو ہر علم دو تھا وہ کبھی رفاہ جان کرتا کسی نماز میں چھوڑ دیتا اہل حدیث بھی سی طرح کرتے دیوبندی بس پر آج اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا حضور کی ساری سنت و پرامل ہو جاتا کوئی نہیں آپ نے نہ بند کیا نہ چھوڑا عسان ابن یوسف بہت بڑے ہنسی عالم ہے خود مولانا عبدالحیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھ لو ہنسی اور ماں کی تذکرم وہ ہنسی ہوتے ہوئے رفاہ جان کرتے سی نہیں اور مولانا عبدالحیر لکھتے اس سے ان کی حنفیت برباد ہوگی کیا نقصان پہنچا حنفی کا انہوں نے کہا بھئی میں نے چاندگن کی مجھے یہی پتا چلا کہ حضور آخر تک کرتے سبحان اللہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی باتوں کی ویسے اس رشتے کو نہ قطع کریں جس نے ہم کو جور رکھا حضور کو ماننے کیلئے ایک ہے اس پر کھنچی نہ چلائیں جو آپ کو ملتا آپ اس پر عمل کریں دوسرے بھائی کو بھی جینے لیں آپ دل کھلا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ حضور کا طریقہ سمجھ کر رہا ہے میری اس کی کیا دعوت بلکل خوش ہونا چاہیے اب ذمہ داری کی کیا بات ہے ذمہ داری ہیں تو بہت مگر ایک بات میں کہوں گا جو اصولی ذمہ داری جس کو ہم بھولے ہوئے علماء بھی آپ بھی لیڈر ہیں وہ ذمہ داری کیا یہ جو ہے کہ نیک بنو ساتھ بولو یہ ساری امتوں کے حکم سے مگر ایک کام جو ہمارے دن میں لگا رہا ہوں بحثیت مسلم کہ رسول اللہ آخری نبی ہو گیا وہ بوجھ میرے اور آپ کے کندوں پر آ گیا جس کو ہم بھولے ہوں جس کی پوچھ ہوگی اللہ کی عدالت میں یہ نماز و روزہ نہیں اتنے پوچھے جائیں گے یہ بات پوچھیں اس کی طرف کوئی جہاں نہیں کرتا کہ نبی کیوں آتے تھے اس لیے رسول اور نبی آیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دین نہیں پہنچا تھا مجھے تو اترائی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں کیسے عمل کرتا اللہ نے پہنچا دیا بلکو نوٹش دروازے دروازے پر جسمان کر دیا کہ یہ باتیں تمہارے لئے ناجیز ہیں اب نبی ہو گئے بند مگر لوگ تو پیدا ہونے بند نہیں نہیں ہوئے اب یہ کام کس نے کرنا یا مرزائیوں کی طرح مانے کہ نبی آتے رہیں گے یا کہیں گے نبی نہیں آئیں گے اب وہ کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا نبی نہیں آئیں گے اس امت کے ذمہ آ گیا کہ یہ خود آپ ہی صرف نیک نہ بنیں دوسروں کو نیک بنائیں گلی گلی محلے محلے پہنچے اور قیامت کے دن ہر بندے کے موں پر ثابت کر دے کہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اس نے دین نہیں پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا یہ جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا کہ دین پہنچ رہا تھے یہ اتنی نازک ہے بڑا تیرا نازک ہے اس میں کتائی رہ گی نا تیرے محلے کے ایک بندے نے ثابت کر دیا کہ مجھے تو اس نے نہیں پہنچا تھا اب وہ چھوٹ جائے گا اور تمہاری شامت آ گئی کہ تم مشل بردار تھے تم صرف آپ نیک نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں جو کہا کہ نمک کا کیا کام ہے کہ جس سالوں میں ڈال دیا اس کو بھی نمکین کر دی ہم کو کہا امتیوں کو تم زمین کا نمک ہو اگر تمہیں نمکینی گم کر دوگے تو کہاں سے کھانے نمکین ہوگے یعنی تم چھوڑ دوگے کام لوگوں تک دین نہیں پہتائیں گے امت سے جاہل ہو جائیں گے وہ تو گمراہ ہو کر مریں گی اور حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ایک روشنی کی مشرق کیوں روشنی نہیں کی تم کافلے کے آگے آگے چلتے ہیں اندھیرہ کیوں ہو گیا اس لئے امتوں کو نہ روئیں کہ یہود نصارہ کیا کرے وہ تو کریں گے دشمنہ ہماری سب سے بڑی کوتائی ہے کہ دوسروں تک پوچھانا تو کجا رہا ہم تو خود حمل نہیں کریں اقبال فرماتے ہیں لرز مز شرم تچو روز شمار ہر عورت سنے ہر مر سنے فرمیان جب جن قیامت آئے گا عدالت ہوگی اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے لرز مز شرم تچو روز شمار پرسطہ بروے روزگار جس کو تو سمجھ جانے کہ وہ اس کائنات کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوں گے تو محمد تچو جاؤ گے تو جب حضور یہ پوچھیں گے تو فرماتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ تمہارے پاس جواب کیا ہو یہ عمد کیا جواب دے گی حرف حق کا دہزرت ایمن بردائی بس ترابہ دیگر آمد صلی اللہ مجھ سے تم نے اللہ کا کلام لے لیا تھا میں نے میدان عرفات میں پوچھا تھا کہ پہنچا دیا میں نے تو میں لاکھوں کے مجمع نکاتا ہاں اللہ کے رسول پوچھا لیا تو میں نے کہا نہیں تھا کہ اب نبی نہیں آئے گا آگے پوچھانا حرف حق کا دہزرت ایمن بردائی بس ترابہ دیگر آمد صلی اللہ اللہ کا کلام مجھ سے لے لیا تھا دوسروں سے کیوں نہیں پوچھایا یہ جترے کافر مرے نا ہندو سے کیا یہ تیری بدماشی ہے تو کیوں سو گیا تو تیرا کلام تھا پوری دنیا میں اس روشنی کو پوچھانا تو خوضی ہے اندھی ہمیں گم ہو گیا اس لئے اصل ذمہ داری جو ہے نا بات میں نے اختصار سے بین کی وہ یہ ہے کہ ہر مسلم دوری ذمہ داری ہے اس لئے خوض نیک بنے اور پوری دنیا کو نیک بنانے کی اپنی پوری کوشن اور صلائیتیں صرف کریں رائی برابر کمینا چھوڑے اپنی دنیا اپنے بچوں میں اپنے دوستوں میں اپنے محلے میں جہاں جہاں تک اس کے بس میں ہے نازم ہے تو اپنے علاقے میں کام کرے عالم ہے تو اپنے دیرہ خطاوت میں کام کرے حکم رانہ تو اپنی حکومت میں کرے اگر کسی سے یہ کتائی ہوگی کہ اس نالاک کی ویسے لوگ گمراہ مر گئے اس نے دینی پتایا شامت آ جائے گی اس کی نواز روزہ کو نہیں دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ کے بعد دین کے وارث تو تم سے کیوں دینی پتایا فرمایا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے اللہ کا کلام لے لیا کہ آگے کیوں نہیں پتایا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس تو امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ نبوز بند ہونے کے بعد نبیوں والا کام سمالے جتنا جتنا کسی کے بس میں ہے استاد اپنے شاگردوں میں سبت پڑھانے کے ساتھ سائے کرے صرف وہیں کتابیں رٹازہ رحمتے ہن پاس کرا کے دے دے کوئی کام نہیں ہے استاد صرف اس لیے نہیں اس کی یہ بھی ذمہ داری کہ ان بچوں کے ذہنوں میں دین اتارے کہ بیٹا تم میرے پاس آمانت ہو یہ اللہ کے رسول کا دین ہے مسلموں کو وہ چکھا ناظم اپنے علاقے میں صرف انہیں گھڑیاں لوگوں کی ٹھیک کرتا رہے ان کی سڑکیں ٹھیک کرتا رہے اس بات کا بھی خواہ رکھے کہ میرے حلقہ نظامت میں کیا ہو رہا ہے لوگ کیا دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی حد تک ان کو روکنے کے لیے پورا زور خرج کریں اور اس سرسلے مگر اس کو یہ لات بھی مارنی پڑے نا حکومت چھوڑنی پڑے نظامت سے صیفہ دنائی یہ قربانی دے گا اگر وہ کہا کبھی میں بے حمیتی اور بے غیرتی نہیں کر سکتا کہ میرے علاقے میں تم رسول اللہ کے خلاف یہ سرگرنیاں کر رہے ہیں اگر ایسا کرتا بھئی میں حضور کے سامنے جب پیش ہوں گا حضور پوچھیں گے کہ تم میرا امو تیٹھار تیرے علاقے میں یہ میرے دین کی مٹی پھلیت ہو سکتی رہی تو کوئی غیرت نہیں آئی اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب اللہ نے حکم دیا دھگداؤ فران بستی کوٹ زو اب حدیث پاک میں آتا کہ فرشتوں نے کہا اللہ یہاں تے ایک ایسا بندہ جس کے عمال نامے میں ایک گناہ بھی نہیں رکھا اس نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا اللہ نے کہا پہلے یہی حصہ اٹھا جہاں یہ نیک بیٹھا نا پہلے اس کو اٹھا تباہ کر دو اس کو اس کو تو میرے دین کی خاطر کبھی غصہ ہی نہیں آئی بے غیرت بن کر اپنے حجرے نے بیٹھا رہا اللہ اللہ کرتا رہا شرم ہی نہیں آئی باہر دانس ہوتے رہے شرابیں ہوتی رہی لوگ زنا کرتے رہے یہ اللہ اللہ میں لگا رہا پہلے اس کو غرق کرو حرامی کو اس کو خیال نہیں آیا کہ مسلم جو ہے یہ دورہ ذمہ دار ہے بالکل ایک پولیس میں آنا ہے یا ایک حوجی ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں صفائی کی خود ہی نہ برائی کرے نہیں بالکل یہ بھی خیال رکھے کہ کون لوگ یہاں بغاوت کر رہے ہیں کون حکومت کے خلاف ہے کسی کی انہیں اتن خائم مسلم جو ہے نا اب حضور کی امت آخری نبی کی امت ہمارا اب کام دورہ ہو گیا کہ ہم خود بھی نیک رہے ہیں اور یہ خیال رکھیں کہ کیا آراد ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنا زور لگائیں اور اس رسلے میں جو قربانی دینی پڑے تو سب سے بڑی ذمہ داری تو مسلم کی یہ ہے کہ اگر وہ حضور کو آخری نبی مانتا تو نبی تو بند ہوگا مرور دین کا کام تو بند نہیں ہوا جو قیامت کے لوگ آرہا ہے ان کو دین کون پوچائے گا نبی نہیں پوچائیں گے تم پوچاؤ نہیں پوچاؤ گے شامت آجائے گے کوئی تمہیں یہ فخر نہیں بچائے گا حضور کی امت یہی تمہارے لئے عذاب کا سبب بنے گا کہ حضور کی امت ہونے کی ویسے تمہیں دورہ کام کرنے چاہیے تھا تم نے نہیں کیا اور اس بارے میں تین چار باتیں ختم کر دوں میں جو اصل میں سب کچھ آجائے گا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دل سے حضور کے سچے ہونے کی جوائی دیں جس کو ایمان کر دیں پہلی شاہد ہے قلبی کسی مسلمان کے دل میں دین کی کسی بات کے بارے میں شک نہیں ہوا دیں میں نے دیکھا پڑے لکھے بچوں سے باتیں کر کے سب میرے پاس آتے ہیں اپنے اشکال میں میں نے معلوم کر لیا کہ الہاد پھیر رہا ترہ ترہ کے اعتراض اور شک ان کے دل میں پیدا کر دیں یہ سکول اور کالجز جنہ یہاں حرامی بیٹھے ہوں شیطان کے بچے جو پروفیسر کے رات نے ڈاکتے ہیں سب خبیص بیری ہیں مرد ہیں ان میں سے تھوڑے ہیں میں زیادہ شک پیدا کر دیں کہ پران نے یہ کیا لکھا حضور نے کیا ظالم جنہ مسلمان بچوں کو شک میں امتلا کر یہ تو پہلے ہی کام مسلم کا ختم ہوگا مسلم کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مسلم ہے تو اپنے در سے گوائی دے کے آسمان اور زمین کی ہر شاہ اپنی راہ سے ٹھال سکتی ہے مگر جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ غلط نہیں ہوسکتی یہ پہلی بات ہے مسلم ہونے کی ایسیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس محفل میں بیٹھے اور کوئی بکواس شروع کرے کہ قرآن کی آدمی ہے اس کی زبان بند کر دیں کہ کتے کیوں بھوکتا ہے قرآن غلط نہیں ہوسکتا بکواس نہیں میں سماتا اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس محفل میں قرآن کا مزاق کڑایا جا رہا ہو دین سے تھٹھے ہو وہاں نہ بیٹھو اور اگر تم بیٹھے ہو میں تم کونی لوگوں میں شمار کروں تم بے غیرت ہو کر یہ باتیں سنسے رجل تو پہلی بات جا کہ دل سے گوائی دو میں بھی دوں آپ بھی اپنے دل کو ٹرول لیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایت لوگ پڑھتا ہے کہ حضورت میرے دل میں آتا کہ یار یہ تو بات نہیں صحیح مر اگر یہ پیدا ہو گیا یہ تو شیطانی بس ہوتا ایمان اس کا نام ہے کہ دیکھا ابو جان نے کہ ابو بکر صدیق رضی انکہ ڈگمگانے کا آج موقع یہ مانتا نہیں آج یہ حضور کو چھوڑ دیکھ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ حجر میں کھڑے ہیں بیت اللہ کے ساتھ یہ تھی آپ نے اعلان کیا کہ میں رات ہی شاہ کے بعد مسجد اقصہ آگیا ہوں آسمانوں پر گیا ہوں اس نے کہا آپ یہ بات کہیں گے لوگوں کے سامنے یہ ابو جان نے سوچا کہ دو مہینے تو بیت المقدس لگتے لگتے ہیں اونٹوں پر پھر رات 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 آسمان یہ پاغل ہو گیا اور یہ جھوٹا اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی ان سے ملا اس نے کہا ابو بکر پیرا ساتھی ہے وہ تو یہ کہہ رہا کہ میں رات گیا ہوں مسجد اقصار وہاں سے آسمانوں پر گیا انہوں نے کہا وہ کہتا ہے یہ بات اب وہ بڑا خوش ہوا ہاں اس نے کہا یہ جو اسے نے پوچھا ہے نا بالکل یہ بھی ڈور گیا یہ کہے گا کہ اگر کہتا پھر تو وہ جھوٹا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس نے پوچھا اور اس نے حضرت صدیق اکبر کہ کیا کہتا ہے وہ یہ بات وہ نے کہا ہاں کہتا ہے اور اگر تجھے یقینی چال میرے ساتھ وہ حتین میں کھڑا کہا تو حضرت صدیق نے کہا یہ پہلی ذمہ داری مسلم لائن قال او صدق اگر وہ کہہ رہا تو سچ کہتا ہے پھر شک کی کیا بات ہاں سوالی نہیں پیدا ہوتا غلط ہونے کا یہ ایمان ہے اس میں ہم اب ڈگم گا رہے ہیں نعوذ باللہ اس تعلیم نے ہمارا بیراغر کر لیا پڑھے لکھے بچے استاد شاک میں پڑھے ہو کہ نہیں قرآن میں تو ہے مر نہیں یہ ماننے والی بات نہیں وہ پہلی مسلم ہونے کی حصیت سے تو ذمہ داری ہے تمہاری کہ ساری دنیا شک کرے تم کہہ رہے کہ نہیں سارا جہان جھوٹا ہو سکتا قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتا یہ پہلی ہے گوائی جو دل سے دینی ہے اور دوسری گوائی زبان سے کہ جس محفل میں بیٹھو جہاں موقع میرو تو میران کرتے جاؤ کہ دین نے یہ کہا اسلام نہیں پھر عمل سے اس کو سچا ثابت جانا دل سے مانو زبان سے اعلان کرو پھر وہ کرو پریکٹیکلی اور یہی بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہم وعد کرتے ہیں زبانوں سے میں بھی زبان سے کرتا ہوں بسیری کان فرنسے اور اثر خاک بھی نہیں ہوتا کوئی نہیں بدلتا کسی پر اثر نہیں کیونکہ موں سے ہو رہی زبان کرتا نہیں مولوی تک نہیں کرتا اب اثر کیا ہو امام نے فرمایا بڑی پیاری بات کی لوگوں کو کبھی دین کی دعوت زبانوں سے نہ دو بند کرو کوئی وعد نہ کیا کرو کوئی درس نہ دیا کرو زبانے نہ استعمال کرو عمل سے نمونہ دکھاؤ لوگ جب تمہیں دیکھیں تم سے ملے برتیں تمہارے ساتھ کو سودا کریں انہیں نظر آئے کہ یہ آدمی اللہ سے درنے والا پریزگار ہے حلال و حرام کا پابند ہے عمل نظر آنا چاہیے فائل نظر اکدائیہ بھی ان کی طرف لوگوں کو تقریریں نہیں لاتیں عمل لاتا اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ گیا امام جعفر الساد کرام اطلاع رہے سے ملا غیر مسلم تھا اسلام لے اس کی ایک والدہ ہی تھی وطن میں اور کوئی نہیں تھا جب وہ واپس آنے لگا تو اس نے کہا امام میں اپنے علاقے کو جا رہا ہوں آپ نے فرمایا تیرا کوئی قریبی ہے اس نے کہا صرف والدہ ہے آپ نے فرمایا اس کو جا کر بالکل نہیں بتانا کہ میں اسلام لے آیا ہوں نہ اس کے سامنے نماز پڑھنا بوڑی ہے اس کو بہت تکلیف پہنچے گی کہ اس نے باب دادے کا دین چھوڑ گیا تو صرف یہ کرنا کہ اس کے ساتھ سلوک بہت نیک ہے اس کا بہت عدد کرنا پہلے سے بھی زیادہ اس کی عزت کرنا چلا گیا اور امام نے ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ میری بات مانے گا زبان سے واد نہیں کرے گا عمل سے کرے گا تو بیٹا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تُو اس کا جنازہ پڑھے گا تو مسلم مرے گی اور تُو اس کا جنازہ خود پڑھے گا جب وہ بطن گیا چھپ کر نواد پڑھ لیتا امام کو نہیں بتا مگر خدمت بہت کرتا امام نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا تُو پہلے بھی کوئی اتنا برا نہیں تھا مگر یہ چیز کس نے تجھے سخائی تُو میرا بہت عزب کرتا بہت میری عزت کرتا کچھ جہر ٹالتا رہا اور اس نے ایک دن کہا کہ ماما ایک ملک عرب اس نے ایک شہر مدینہ مہام میں گیا تھا وہاں ایک مزرگ کے پاس بیٹھا اس نے مجھے یہ نصیت کی تھی کہ ماں کی بہت خدمت کرنی تھی امام نے جب یہ بات نے سنی تو اس نے کہا بیٹا وہ شخص ضرور اللہ کا نبی ہوگا تو اس نے کہا ماں وہ نبی نہیں تھا نبی کی اولاد میں سے تھا جو نبی گزرے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ ان کی تیسری چوچی پوشن نے وہ مام احسان کا پوتا تھا جعفر صادق میں اس سے ملا اس نے کہا بیٹا جس کے پوتے کا یہ حال ہے وہ نبی کیسا ہوگا اسلام لائی اور اس کی موت ہوگی اور بچے نے اس کا نماز جنابہ پر امام نے فرمایا زبان سے لوگوں کو دین کی ڈاوت نہ دو لوگوں کو تمہارے عمل میں پرہیز گاری اور نیکی نظر آنی تھی یہ خائم نہ ذالک بھائی ہے تم فکر نہ کرو تکریروں کے بغیر ہی اس سے لوگ کھنٹے چلے آئیں اسلام اور جب ہم صرف زبان سے باتیں کریں گے ہم لوگ جو ملیں گے وہ کہے توبہ توبہ اس سے نا معاملہ کرو اس سے زیادہ بے ایمان تو کوئی نظر ہی نہیں ہے میں نے خود دیکھا آ رہا ہے اسے سائی وال سے اور میرا بچہ گیا اتر کر کار سے اس نے جا کر خریدے یہ جو عدو بخارہ جب وہ لے کر آیا اور آگیا اگر ہم نے اللہ کی قسمہ ان کو دعا اور کھانے لگے ایک بھی ان میں سے ٹھیک نہیں نہیں سب گلے ہوئے جانے دے داڑی سے بھول دی تو یہ زبان کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں جتنی کان فرنسس دار میں ہو رہی ہیں سمینار ہو رہے ہیں کتابیں لکھی آپ کی صیرت پر اور قرآن پر اتنی باتیں کبھی نہیں مگر اثر خات بھی نہیں کیونکہ عمل نہیں صرف زبان تو امام نے فرمایا زبان سے لوگوں کو دعوت نہ دو عمل سے دو تو پہلے دل سے گواہی دو کہ جو دین کہہ دے شک میں نہیں آنے دینا بیلکل جو اللہ نے کہا اس کے طور پر حق اب کوئی کہتا اسلام میں آیا کہ عورت جو ہے اس کی قدر کا ہم اسی وقت شک میں پڑھ جائیں اچھے بھلے عالم پوچھے ہیں کہ آجی گواہی پھلا وہ تم شک میں پڑھ گئے پہلے ہی فریضہ جو تھا اس میں جھوٹے نکلے کہ تم نے گواہی دینی تھی دل سے کہ ہمیں نہیں سمجھاتی یہ چھوڑیاں روز بدلتی ہیں جو اللہ کا رسول کیا گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا یہ تو بنیاد تھی آپ نے یہی متدرد کر دی پھر زبان سے اعلان کرنا تھا آپ بھجکتے ہیں کسی محفل میں دین کی بات نہیں کرتے شرم سارتے ہیں گپیں لوگ ہانک رہے ہیں بے حیائی کی باتیں گئے آپ دین کی بات کرتے شرم آتے ہیں پھر عمل سے گواہی دین اور اس کے بعد جو بات تھی وہ کہ یہ دوائی جو ہے انفراد دینی دین یہ بچے نے ٹھیک کہا کہ اکیلہ اکیلہ نمازیں روز کرے سے بات نہیں بنیں اسلام کو جو شخص پڑے گا ہماری بدقسمتی حکام نہیں پڑھتے اسلام غلبے کے بغیر اسلام کوئی چیز نہیں جب غالب نہیں ہے اسلام یہ چھوٹ نیا آپ بات اگر اسلام کی اپنی حکومت نہیں ہے عدالتوں میں اسمبلی مرحبہ قرآن کا راج نہیں ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو سکتا اسلامی حکومت نہیں ہو سکتا وہاں اسلام کا کوئی راج نہیں اسلام تو وہاں مظلوم ہے بچہ رہا کہ انسانوں کے بنائے قانون چاہ رہا ہے اسلام کے لئے لازم ہے یہ چوٹھی ذمہ داری کہ مسلمان اسلام کو غالب کریں رسول اللہ کا جنرلہ سب سے بالا ہو ہر شخص کی بات جو اس کو نیچے پھینک دیا جائے حضور کا بول بالا جو حضور نے کہا ججوں کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے اسمبلیوں میں قانون بنانے پڑیں گے غلق بے کہ بغیر اسلام نام کی کوئی شہر نہیں اسی لئے اسلام اور حکومت اس طرح جڑ میں پیدا ہوئے ہیں ایک ماں کے پیر سے دونوں نکلے ہیں جو ملہ کہتا ہے اسلام کی بات کرو حکومت کی بلکل اسلام کو نہیں جانتے حکومت کے بغیر اسلام نام ہے ہی نہیں کسی چیز کا یہاں تو اسلام قرآن میں جیسے ہے کہ نواز پڑھو وہاں ہی ہے کہ چور کے ہاتھ کار اسی قرآن کی ہے جس قرآن میں ذکات دو وہاں ہی لکھا اگر زانی یا سو قوڑا مارا اسی قرآن کی ہے اگر حکومت نہیں ہوگی کب ایسے آیت پر ہم دوگا اس لئے چوتھا کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے علاقے ہیں اور وہاں ان کے اپنی حکومتیں وہاں اسلام کو غرب کریں ہر جگہ اسلام کا راہ جو مدرسوں اور کالجوں میں وہ پڑھا جائے عدالتوں میں وہ رکھا ہوا عدالت میں اس کے مطابق فیصلے کریں کوئی صلح جانگے نہ اس کے بغیروں غرب اور آخری بات جو ہے وہ جہاد کی کہ یہ عجاج ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ دیشت گردن ہے ملکوں میں افساد پھلایا جوٹی بات ہم دیشت گردن نہیں ہیں دیشت گردنوں کو ختم کرنے کے لئے تروار اٹھانا لازم ہے اس میں شرم سار ہونے کی بات نہیں امریکہ نے ان سنبھال کہ جو بڑے کام کرتے ہیں میں ان کو کچھ روں گا یہ کام ہمارا تھا کہ ہم وہ تو جو سچے ہیں ان کو سمجھ جانے ہیں دیشت گردن ہم واقعی دیشت گردنوں کو خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے جو بھی زمین میں خرابی میں چاہتا ہے اس کو کچھلنے کے لئے طاقت استعمال کریں یہ کوئی برائی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار ہے اس کی ذمہ داری ہے جس طرح پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈاکے ہو رہے ہیں چھوڑی ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم کیوں آگے روک رہے ہیں نہیں ان کا فریضہ کہ کیوں ڈاکہ پڑ رہا ہے آ کر روکیں کیوں قتل ہو رہا ہم روکیں گے جس جگہ زمین میں فساد ہو رہا ہوگا یہ جہاد سمجھیں شرارت نہیں ہے زمین میں امن قیام کرنے کا طریقہ کہ انڈے بعد نہیں آئیں گے مسلمانوں میں سے کافروں کے کبھی تیل پر قبضہ کریں گے کبھی مسلمانوں کو قسل کریں گے کبھی اپنے ملک میں دوسروں کو تنگ کریں گے تو یہ بدماشوں کو ختم کرنے کے لئے جو طاقت استعمال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد یہ پیٹا کیا ہوگا یہ اور زیادہ بدماشی ہوگی اگر سچ مجھ جو برے ہیں ان کو کتلنے کے لئے طاقت استعمال کی جائے تو یہ مولانا روم کا شہر میں اس پر بات ختم کروں گا پاس غزازین فرد شدبر مامنا تا ستان انداز کفے مجنون ستو سنا پاگل کے ہاتھ میں مندوک آدھا ہے تو کوئی آدمی اس سے وہ چھین لے تو یہ برا نہیں کیا اس میں اگر نہ چھین تھا تو وہ پاگل تو لوگوں سے مار دیتا یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کتے بے شک وہ کتنے پڑے لئے یہ ہے پاگل کہ طاقت آگیا لوگوں کو اس کے طل سے پھر تیارتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں لوگوں کے ملک چھین رہے ہیں تیل کے کونوں پر قبضے کے یہ ہے پاگل پڑے لکھے پاگل اب ان پاگلوں کو درست کرنے کا علاج کیا جہاد جہاد فساد نہیں ہے صرف ہم بزماشوں سے بندوق چھین لی جاتی ہے پھر وہ ہندو رہے عیسائی رہے کچھ نہیں کہیں مذہب میں ہم نے دخل دیں گے گردے بنائیں مندر بنائیں پودا پھار کریں ہم آمن دیں گے بلکہ اتنا آمن کہ مسلمانوں کو اتنا آمن نہیں ہم دیتے جتنا ان زنیوں کو دیتے زنی جو مسلمانوں کے ریج بن جاتا ہے ہندو سے کیسائی کیا نام ہے اس کا زنی اس کو زنمہ دے دیا ہم نے ذمہ دار ہو گئے ہم کہ اب تم آرام سے رہو ہم گرنٹی جیتے ہیں ہم مسلمان کل مانگو تیرے محافظ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا کہ تین گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف جن قیام کے میں مدعی بن ہوں حضور کیس لڑائیں امتیوں کے خلاف ان میں سے ایک ہوا ٹولہ ہے جو مسلمان علاقے میں رہنے والے یہود نصارہ ہندو سکھ جن کو ہم نے یاد دے دیا تک تم ہماری رہیت بن جاؤ ہم تمہارے محافظ ہیں ان زنیوں سے جس نے بدسلو کی اللہ اکبر حضور نے کہا میں مقدمہ لگوں گا اس کے خلاف کے ظالم میرا نام دے کر تم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا تھا کہ اللہ رسول کا وعدہ تم نے ان سے بدسلو وہ ہماری مسجدیں گرانے ہیں مسلمانوں کو گجرات میں قتل کرے ہم نہیں یہاں کرتے یہاں نہیں کرسکے بالکل غلط بات ہم یہاں کے ہندووں کو مارے ہیں ان کے مندر کے ظالم ہوں گے وہ کافر جو مرضی کہا ہم نہیں کرسکے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں یہ ہماری رہیت ہے بے انصافی نہیں زمین گرانٹی لے گرانٹی بھی اسلام نے نہیں کہ تم نہیں چھیل سکتے صرف کرنا کیا طاقت کس لئے استعمال کرنی ہے جو حرامی ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کرکا ان سے طاقت چھین لیں کہ غیر مسلم رو رہا ہے آپ منز عمل سے رو جس مدد میں رہنا چاہتے ہو مگر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم خدا کی زمین میں تو ان فساد برپا کرو لوگوں کے ملک چھین لو ان کی عورتوں کو مارو یہ نہیں ہونے دیں گے جیسے پولیس اور فوج آ کر یہ بلماسیاں روکتی ہے نا کوئی نہیں ان کو کہتا کہ یہ کیوں بندوقیں چلا رہے ہیں سب جانتے کہ یہ نہ ہوں گے تعمل کیسے ہوگا مسلمان آپ یقین کر لیں جو ہم دہا ہم خدا کی فوج بغیر تنخواہ کے فوجی علاقے ہمیں آواز آتی ہے کہ مسلمانوں تم میری فوج تنخواہ دار فوجیوں کو چھوڑو کہ پاکستان کی فوجی ہے تو بعد میں فوجییں پرسکی کی تنخواہ دار مسلمان ملکوں میں فوجییں ہوتی تھی تنخواہ دار نہیں ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندہ ہوتا تھا اس کے پاس تلوار ہوتی تھی جب آواز آتی تھی کہ مسلمانوں فراؤ علاقے میں افساد پھیل جائے وہاں بدماشی شروع ہوگی مسلمان نکل دو گھوڑوں پر سوار اور تلواریں بدماشی کرنے کے لئے بدماشی روکنے کے لئے جیسے فوج آتی ہے مضاخل کر دی تو ہمارا جہاد جو رومی فرماتے ہیں جہاد اس لئے مؤمنوں پر فرض بہا ہے کہ اگر پاگروں کے ہاتھ میں نیزے آگئے ہیں تو ان سے چھین لو بدماشوں سے طاقت چھین لو کہ ان کو ظلم نہ کرنے وہ غیر مسلم مرنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں دو دخ میں جائیں ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے مگر ظلم نہیں کرنے گے اور اس میں مسلم غیر مسلم کی امید نہیں ہم میں سے اپنوں میں سے اگر کوئی خدیث کسی علاقے میں ظلم کرے گا ہم اس کا گڑے بان بھی پکڑیں گے کلمہ پڑھ کر کیوں ظلم کر رہے اور عدل کا راہ جیسا آئے گا پھر اگر مسلمان یہ ذمہ داریاں ادا کریں دل سے حضور کو سچا جانے زبان سے اس کا اعلان کریں عمل سے اس کی جوائی دیں کر کے بھی دکھائیں اور پھر اس کو دوسروں طرح پر جائیں اور آخر میں اگر طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اور جان دینی پڑے گھر لٹانے پڑے کریں جس طرح فوجی مرتے ہیں پولیس مرتے ہیں چوکوں پر دیکھ دیں گے پھران کیپٹن شہید شہید پولیس کہتی ہے کہ میکنے کی خدمت کریں آپ بھی اسی لئے یہ خدا کے ہاں شہید ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان میدان میں نے کہا میرے خدا کا قانون توڑا جانا حصولہ کی شریعت پامال کی جاری یہ غنڈا نہیں ہے دیسٹ گردی نہیں ہے دیسٹ گردی کو مٹانے کے لیے میدان میں نے کہتا کہ دیسٹ گردی نہیں ہے اب یہ زمانے کا چیلنگ دیکھوں کہ خبیصوں نے جو خود دیسٹ گرد ہیں ہمیں بدعام کرتے ہیں مسلمان دیسٹ گرد ہیں مسلمان تو کسی کو انہا حق ماری نہیں سکتا کسی عورت کو نہیں مارتا بچے کو جب حضور نے اعلان کیا جنگ احد میں کہ ہیا کوئی جنہ میری تلوار کا حق ادا کرے میری تلوار لے اب کون لیتا حضور کی تلوار فرمایا میری تلوار لے نہیں اور حق ادا کرنا ہے نبی کی تلوار کا تو حضرت ابو جزانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے فرمایا یہ بچے پر چلنی چاہیے نہ عورت پر چلنی چاہیے جو تندر اس رجوان مقابل ہیں صرف اس کو قدر کرنا عورت آئے بچہ نے کتنی دشمنوں کافر کی چھیڑ نہیں سکتا اب کافر کو تو حرامدادے کو پروائی عورتوں کو مارنے بچوں مگر مسلمان بیچارہ اتنا پابند ہے دین کالا کا سپائیر فوجی کہ عورتیں سامنے آتی نہیں تلوار بند کریں بچہ سامنے آئے نہیں اس کو قدر بودھا آگیا درویش خان قوم گردوں بیٹھے فرمایا نہیں ان بیچاروں کو کیا چھننا ہے بات کر رہے ہیں میدان میں جو سامنے آش آسوار ایسی پاک ساخر اور نیک جنگ کو یہ دیشت کر دی اور جو آپ حرامدادی بسیوں کی بسیاں تباہ کر رہے ہیں بے گناہ شادی کے بچارے گیتگار ہیں ان پر بم برسا دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مغالطہ لگ گیا یہ خود نیک بنے گئے یہ ہماری سمجنے بدقسمتی کہ جو دیشت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیشت کر رہے ہیں ہم تو غریب اگر جان دینے کے لئے جاتے ہیں تو مفت میں کہ اپنی جان دیں گے دیشت کر دی روکیں اب دیکھنے رسول کریم فضا عبی و امی و رفی فرمان جائے رسول خدا پر جیسے وضو نماز سے ایسی جنگ سکھائے ہماری جنگ بھی نماز کی طرح کی پاک فرمایا جو شخص اللہ کے رسول اس لئے جنگ میں جاتا ہے کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ آئے فرمایا مرے گا تو حرام کی موت مرے گا کسی نے کہا صرف ایک اونٹ کی رسی اس کے پاس نہیں ہے گفنا باندھنے کی اس کو لینے کے لئے گیا فرمایا دوزخ میں گیا کسی نے کہا وہ صرف بہادری دکھانے کے جہنم کسی نے کہا صرف اپنی برادری کی حمایت میں گیا یا ملک کے لئے فرمایا دوزخ کون ہے مجاہد فرمایا وہ بیچارہ جو کڑوا گھونٹی تا چاہیے بدماشی ختم ہونے چاہیے نیکی پہلی اس سے زیادہ بھی کروی کوئی بات ہو سکتی اور ایک بار رحمت اللہ نے کیسی بات کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیم اتنا کشور کشائی نہ وہ بیچارہ ملک لینے کے لئے جاتا ہے نہ مال لینے کے لئے جاتا ہے اگر یہ ارادہ آ گیا تو اس کا تپنا ہی بیڑا گھرک ہو گیا وہ تو دوزخی ہو گیا وہ تو صرف اس لئے جاتا ہے یار کیوں ظلم ہو رہا کیوں عورتوں کو مرا جا رہا کیوں علاقے سینے جا رہا مفت میں اللہ کا ایسا صفائی کہ کوئی اس دنیا میں وہ محافظہ نہیں چاہتا اللہ کی رضا کے لئے چاہتا اور اللہ بھی پھر اس پر کتنا خوش ہوتا اب آقاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قربان جائیں مری جانے آپ پر قربان حضور سے بڑھ کر کوئے مراب میں صرف ایک شاہ کی خواہش کی صحیح بخاری دیکھ لیں دوسرے اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا حضور اگر قتل ہو جاتے کافر تعلیم جا جاتے کہ اللہ کا آخری نبی مر آ گیا اللہ کی تین مہار گئے نہیں آخری نبی قتل نہیں ہو سکتا مگر حضور نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا میری یہ تمنہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں اس سے زیادہ مزیدار موت کوئی نہیں ہے حضور چاہتے ہیں اب شہید غریبوں لوگ دیشت کر رہے ہیں تو اس پر رو ہی سکتے ہیں افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نالاکی کی ویعہ سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانے دیتے پھر دیتے کہ ہم ظلم کو روکیں گے ان غریبوں کو ٹیررسٹ کر دیا آپ آبادیاں تباہ کر رہے ہیں آپ کے کارنامے تو ابھی تک وہاں جاپان میں موجود ہیں کس نے بم چلائے تھے وہاں ہیروشہ مارب ناغاز ہے آج تک وہاں لاکھوں مر گئے بچے پیدا ہو رہے ہیں معذور آپ نے تو وہ کارنامے کی بے گناہ پر بم پھنگ اور ہمیں کہتے ہیں مسلمان دیس گر رہے ہیں ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا نا اس پر آپ ختم کر لیں بات کو گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے مسلمانوں نے جب بات سلوکی دین کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے کاخروں کا تو کیا رونا ان کا تو گلائے کوئی نہیں گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کعبہ جسے رو رہا کہ تم مرے ماننے والوں نے جو کیا کروں بوت کدے میں اگر بیان تو کرے کہے سنم بھی ہری ہے علامہ کہتے ہیں میں اگر بوت خانے میں جا کر سنا ہوں تو بوتی بیچارے رویں گے کہ توبہ 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 کلمہ گو نے یہ کیا اسلام ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گس گئے فریب کرتے ہیں ساری دنیا کرتے ہیں یار مسلمانوں سے مارلہ مگو دھوکہ بات جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بیچے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کر سکتے مسلمان دھوٹ نہیں بول سکتے ہمارے کرتوٹوں نے سجین کو بہمان دی گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کروں بوت کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری بس آخری ایک نظم علامہ اقبال کہ اس سے دو چار فیر نیازی صاحبی میرے دوست ہیں کئی صاحبی بیدون لوگ علامہ کہتے ہیں بانگے درہا میں کہ میرا دل جو ہے گھومتا رہتا سوچ کے ذریعے سمجھائی بات ہمیشہ صورتِ بادِ سر آوارہ رکھتا ہوں محبت میں ہے مندر سے بڑھ کر زیادہ پہمائی میرا دل گھومتا رہتا سوچ و بجار میں کرتا ہوں تو کہاں پہنچ گیا پھر سمجھانی بات تھی انداز اختیار کیے دلِ بیتاب جا پہنچا دیارِ پیرِ سنجر میں میسر ہے جہاں درمانِ دردِ ناش کے بعد پھرتا پھرتا میرا دل گھومتا گھومتا پیرِ سنجر کے دربار چلا گیا حضر خاضر محیر الدین چشتی رمی صلا گیا دلِ بیتاب جا پہنچا دیارِ پیرِ سنجر میں میسر ہے جہاں درمانِ دردِ ناش کے بعد یہ جتنے بے چارے بیک وہاں جا کر فریاد کرتے ہیں اپنی باتیں سنا دل کو کوئی سکون تو مل جاتا کہ اللہ کے بندے کے خامنے آئے دیکھا کہ جب یہ جہاں آئے تھے پرتھی راج تھا سارے ہندو تھے وہاں بیٹھ گیا میرے نے کتنے دو چیلے مغردین پھیرا دیا تو وہاں کہتے ہیں جب میں بات کرنے لگا ابھی بولا نہیں تھا ابھی نعاش نعے لب تہر سے گفتگو میرا ابھی زبان پر بات نہیں آئی کہتا تھا میں بات کروں مگر آواز کیا قبر سے آئی آئی سمجھا رہا ہے نا بات سمجھا نہیں ہوتی ہے بزرگوں کی زبان سے ابھی نعاش نعے لب تہر سے گفتگو میرا تو کیا آواز آئی تھا یہ مرکز سے صدائی حرم کے سن لیں میں اور آپ اب کعبہ چیخ رہا ہے روضہ رسول سے یہ آواز آ رہی ہے ہم کان بند کر رہے ہیں شرم کرنی تھا یہ کہ اللہ رسول کچنے نراض ہم سے تو کہتے ہیں پیر سنگر کے سامنے جب میں کھڑا ہوا یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئین آبائی تو نے اپنے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا تو صحابہ رتابین کے دین پر نہیں رہا اس لیے تجھ سے حرم بیدار مکہ ناراض ہو گیا ہے تو حج کرتا پھر امدار کرتا پھر کچھ نہیں تجھے کچھ نہیں ملتا لانت ملتی یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئین آبائی کون سا دین لیے پھرتا تھے نہ صحابہ والا دین نہ وہ جہاد نہ کوئی نہیں کوئی کرتوچ نہیں تیرا پھر کہتے ہیں تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوش جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلہ ہے دین میں تو وہی حسن ہے حضور اسی طرح خوبصورت ہے مرد تیرا شوق تھنڈا ہو گیا مسنے ویران ہے بازار بڑے وازان ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی اٹھ کر جاتا باقی کافر ہیں حضور کو نہیں مانتے یہ اگانوں نے پتا نہیں حضور نے دلوائی ہے نہیں جاتی جیسے لیے کہا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا اور تو مجنون بنا ہوا تھا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوش جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلہ نہ حرف لائلہ تیری زمینے شور سے پھوٹا جیسے کلر زمینے نا وہاں لوگ بیج بہتے نہیں ہوگتا ساتھ مرسائے مسلمان نہ تیرا جلوی کلر ہو چکا اس میں لائلہ نہیں ہوگتا توہید نہیں سماتی دین کا کوئی نہیں ہوگتا نہ حرف لائلہ تیری زمینے شور سے پھوٹا زمانے بھر میں رسوہ تیری فطرت کی نازائی ساری دنیا میں دعائی مت گئی کہ مسلمانوں کے دل بانج ہو چکا ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہا کافر بھی تانے دے رہے ہیں مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں واقی کرتو کوئی نہیں رہا پھر کہتے ہیں تجھے معلوم ہے غافل یہ آج کی تقریر کا آخر تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے اے مسلمان کبھی سوچا بے وکوف کہ تُو کیا بن چکا فخر کرتا میں حضور کا امتی ہوں نہیں تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کنشتی ساز مامور نواحہ کلیسائی ساز جو تیرا ہے وہ یہوبیوں کا بنایا ہوا جو اس میں نغمیں بڑھے ہوئے ہیں وہ عیسائی مکر تُو کافروں کی باتیں تیرے دل میں سماغیں اسلام کوئی نہیں رہا تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کنشتی ساز مامور نواحہ کلیسائی ہوئی ہے پرورش آغوش بیت اللہ میں تیری وہ جن پلا بڑا تو تھا تو دین کی گود میں رسول اللہ کی باتیں ماں سے سنتا رب آپ مگر بن کیا گیا ہوئی تھی پرورش آغوش بیت اللہ میں تیری دل شوریدہ ہے لیکن سنم خانے کا سعودہ ہے مگر تُو تو اب دوائے پتوں کا پجاری بن گیا دین کو چھوڑ دیا اور آخری شعر میں کہا کہ اب اگر سننی ہے بات سنلا مجھ سے اقبال نے ایک فارسی شعر کا کرام کہا کہ بات آنا تو آ جا وفا عموختی عظمہ بکار دیگران بردی سابق دین سے تُو نے سکھا تھا کہ جو قول کرو اس کو نبازو یہ اللہ رسول کے کام نہ آیا تو غیروں کی وفاداری میں لگ دیا وفا عموختی عظمہ بکار دیگران بردی ربودی گوہر اعظمہ نسار دیگران کر دیگران موٹی ہم سے لیا اللہ کے دین سے کہ بات پر آدمی کو پورا اترنا تھی مگر تُو کفر کی خدمت میں پورا اترنا ان کی خدمت تو پوری تھی جو کافروں نے کام تیرے ذن میں نبازیا مگر جو اللہ رسول نے کہا نسار دیگران کر دیگران دوسروں کی خدمت میں وہ موٹی لٹا دیا اللہ کے رسول کا تُو باغی ارنافنمان ہو گیا تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں مینہ عبدالوحد کا بھی شکر گزار ہوں اللہ انہیں پھر یہ توفیق دیتا رہے اور مجھے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دیتا رہے یقین جانے کوئی محفل کوئی مجلس کوئی مدرسہ کوئی خان کا جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی اس سے بڑھ کر کوئی محفل خوش قسمت نہیں ساری محفلیں بیرونک ہیں ویران ہیں خوشہ مسجد و مجلسہ خان کا ہے کہ در ویب ودقیل وقال محمد جہاں حضور کی بات ہوگی یقین جانے آپ نے آپ حیات کی لیا خضر کی طرح کی زندگی مل گیا آپ نہیں موتا ہے آپ قرآن حضیث نہیں سنیں گے آپ مردہ ہیں کھاتے پھٹے پھر ہیں سوٹڈ بوٹڈ پھر ہیں کچھ نہیں دین کے لحاظ سے آپ بالکل مردہ لاش ہیں دین اسی شخص کے پاس ہے کنگال ہو فقیر ہو غریب ہو مگر اس کے سینے میں ایک دولت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی مالدار نہیں وہ کیا دولت ہے جس کو یہ کافر چٹے ہیں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اور اس وقت یہ حرامی باز آئیں گے جب ہم یہ چیز دل سے نکال دیں گے توبہ وہ نہ وقت آئے کیا کہتے ہیں یہ خیلیز یہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں درہ سبق دیتا شیطان ان چیلوں کو بش کو بلیر کو کہ کر دو مسلمانوں کے بارے ہیں یہ فاقہ کش کہ موت سے درتا نہیں درہ یہ رسول اللہ کو بکا رہے ننگا رہے یہ جانے دیتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ان کو یہ سبق دیا ہے کہ تلیبس بدل دو سکول اور کارجز کے کورس بدل دو تاکہ روح محمد ان کے جسم میں سے نکال دو اللہ وہ وقت نہ لائے بس ایک چیز میرے اور آپ کے پاس ہے ہم سب کچھو دیں گم کر دیں مگر رسول اللہ کا نام ہمارا دل پر لکھا رہے سب سے بڑی بات سبہ تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد مدینہ جا کر یہ ہوا کہہ دے کہ اللہ کے رسول دیوانہ کہہ رہا تھا کہ میری زمان پر یہ اللہ کا نام ہے ہی تیرا سبہ یہ جا کے یہ کہہ دے میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد یہی اللہ مرت دم تک مجھے آپ کو نصیب کرے آپ میرے بھائی ہیں میری دعا اپنے لیے بھی آپ کے لیے کہ اللہ سب کچھ ہم سے چھن جائے تو کوئی نہیں ہم وہ تیری رضا پر آ دی ہیں مگر اپنے فضل و کرم سے مرچ ادم پک ہمارے دلوں میں جو رسول پاکی محبت ہے یہ نہ چھن ہم ایسے نہ محروم ہو جائیں ہم مفلس ہیں کنگال ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہماری سلسلتیں جاتی رہیں ہمارے مرک چھن گئے مگر ایک چیز ہم اپنے دل میں لیے بیٹھیں کہ تیرے رسول کے دیوانے ہیں یہ نہ ہم کہیں موٹی کھو بیٹھیں ورنہ ہم سے زیادہ بکسمت کوئی نہیں ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ اجمائن جزاکو اللہ